اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے تو چلیئے ہائلائٹس دکھاتے ہیں آپ کو موسیقی تو فرنڈز ہم جا رہے ہیں فمیلی ٹک پر فارم ہاوس فارم ہاوس میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سویمیگ پولز ہوتے ہیں تو میرے دو بچے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کیا ضروری چیزیں ہیں جو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی تو چلیئے آپ کو دکھاتی ہوں تو اگر آپ بھی کسی فارم ہاوس ٹرپ پر جا رہے ہیں تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیے گا پانی اپنا سیپریٹ سب کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا جس فارم ہاوس جا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ایک گھنٹے کے ٹریول پر ہیں تو کھانے کی کچھ چیزیں بچوں کے لیے ضرور لے کر رکھئے گا کیونکہ اکثر ٹریول میں بچے تنگ کرتے ہیں بھوک لگتی ان کو ہمیں بھی لگتی ہے تو کچھ کھانے کی چیزیں ہیں اور بچوں کے سلپرز میں نے رکھ دیئے ہیں اور اس کے علاوہ سویمنگ کے جو کسٹیم بچے پہنیں گے سویمنگ کے دوران وہ رکھے ہیں اور ایک ایک گریس سب کا الگ ہونا چاہیے ایک ٹوبل بھی ضرور آپ اپنے ساتھ لے کر جائے گا کام آتا ہے وہ ہوت اور اس کے علاوہ میں نے ایک ٹوبل لیا ہے بچوں کی سویمنگ کے لیے اور جو شولڈر بلونز ہوتے ہیں میرے دو بچے ہیں تو اسے ساپ سے میں نے لیا ہے تو پرینچ ہم اب بس نکل رہے ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں سے ہمیں گاڑی پک کرے گی تو یہ سب نے اپنے اپنے چیزیں لے کر بانکے رکھی ہوئی ہیں جو سب اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی آ چکی ہے اور سب ہم بیٹ رہے ہیں گاڑی میں اور یہ گاڑی ہمیں لے کر جائے گی اس فارم ہاؤس جانے کا ایک گھنٹہ ہمیں پورا لگا تھا اور جس فارم ہاؤس ہم جا رہے ہیں وہ ٹنڈو الہیار کے تھوڑا سا آگے نسرپورٹ ہمیں لوکیٹوک تھے اور رزوی فارم ہاؤس کے نام سے یہ فارم ہاؤس ہے جاتے ہوئے ہم نے بہت خود انجوائے کیا اور بہت مزہ آیا ہم نے سارے مل کر بہت انجوائے کیا آپ کو نظر آرہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں مزے سے فارم ہاؤس ایک گھنٹے میں پہنچتے ویڈیو میں ان تک ہمارے ساتھ دیئے گا آپ کو بہت مزہ آنے والے ہیں آپ کو بہت محارے ترسہ آمنہ آپ کو بہت مزد کے لئے ہیں آپ کو بہت مزد کیا آپ کو بہت مزد کیا لoras سالہ پاکتے ہیں موسیقی موسیقی الحمدللہ ہم خیریت سے پہنچ گئے فارم ہاؤس رزوی فارم ہاؤس نام سے یہ فارم ہاؤس ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا تھا اندر سے یہاں پر دو رومز بنے ہوئے تھے اور ان پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا رومز کا اتنا کچھ اچھا سسٹم نہیں تھا دیکوریٹ نہیں تھے بلکل بھی اور اس طرح سے اس کی کوری لک آ جاتی ہے اور سامنے یہ سویمنگ پول ہے موسم بہت گرم تھا اور پانی ٹیوب ویل کا تھا بہت مزیدار ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا فلو والا تو بچوں سے تو ویٹی نہیں ہو رہا تھا تو جاتے ہی سویمنگ پر لگ گئے سارے بچے اور سب لوگ فرنڈز جیسا کہ سامنڈکیشنز چل رہی ہیں اور پورے پاکستان میں سامنڈکیشنز ہیں تو سب لوگ کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں فارم ہاؤس پر یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے تو یہ رزوی فارم ہاؤس پر سے تو اچھا تھا تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کر لیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اور سبسکرائب کے ساتھ ہی ایک بیل آئیکن ہوتا ہے اس کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے سارے ہی لوگ بہت زیادہ خوش تھے بچےوں نے سب نے بہت انٹرائی کیا اور اسی دوران ہمارے ایک پیارے سے ننے سے بچے کو چھوٹ لگ گئی تو فرنڈز ارم جنیجو کو یہاں پر سویمنگ کرتے ہوئے سر میں بہت زیادہ گہری چھوٹ لگی اور اس کے بعد محول تھوڑا رسکت ہو گیا سب لوگ تھوڑے پریشان ہو گئے اور اس کے بعد فرم سے اس کو ہسکیٹل بھیجا گیا اور اس کو فائف اسٹرچز آئے اس کے بعد یہ تھوڑا صحیح ہوا تو لوگوں نے پھر سے تھوڑا سا انٹرائی کیا لیکن اس نے بہت پریشان کر دیا تھا تو ضرور سویمنگ کریں لیکن تھوڑی سی کیر لازمی ہے بچے نہیں سمجھتے اور چوٹ لگ جاتی ہے تو اس بات کا خیال رکھئے گا تھوڑا سا بریک لیا ہم نے اور سب نے کھانا وغیرہ کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر سے سب سویمنگ کرنے چلے گئے اور بہت زیادہ انہوں نے انجوائی کیا بچے میں انجوائی کیا ہوگی آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا تو فرنس اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملتی ہوں آپ سے بہت جل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اپنا بہت زیادہ کیا دکھئے گا دعاوں میں مجھے ضرور یاد دکھئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ مجھے دکھئے گا